کہ لوگ شادیوں میں اور خوشی کے موقعوں پر پیسوں کو اچھال رہے ہیں پیسوں کو بھیک رہے ہیں ان کو عباد کی تمیز نہیں کہ دیئے ہوئے اللہ کے رسک کا ایسا تماشا نہیں کیا جاتا ہاں یہ طریقہ نہیں یہ اللہ نے جو تمہیں رسک لیا ہے تم اس طریقے سے اڑاؤ یاد رکھو یہ پیسہ اڑانا اصل میں تکبر کی علامت ہے اصل میں تکبر کی علامت ہے یہ جو تم پیسوں کی گھڑیاں لوگوں کے سامنے اچھال رہے ہو اپنی عزت بتانے کے واسطے اپنا رتبہ بتانے کے واسطے یقین جانو تمہارے خاندان کی بیواؤں کی بدعواؤں کے تم حق دار بننے والے ہو تمہارے خاندان کے وہ یتیم بچوں کے تم بدعواؤں کے حق دار بننے والے ہو جو راتوں کو بلک بلک کر بھوکے بیٹس ہو جاتے ہیں تم وہ غریب لوگوں کی بدعواؤں کے حق دار بننے والے ہو جو مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کی سکول کی فیز مانگتے ہیں تم ان بیماروں کے بدعاوں کے حق دار بننے والے ہو جو اپنی چھوٹی موٹی علاج کے واسطے لوگوں سے مانگ رہے ہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور تم اپنی شان و شوقت بتانے کے واسطے تم تک برانہ انداز کے اندر لوگوں کے سامنے پیسوں کو اڑا رہے ہو اِنَّ الْمُمَدِّرِنَا قَانُوا اِقْوَانَ الشَّيَاطِينَ یہ جو پیسہ اڑانا ہے یہ شیطانوں کے بھائیوں کی صفت ہے یہ شیطانوں کا عمل ہے یہ تک برانہ عمل ہے میرے بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے آج ہاں پیسہ ہے تمہارے پاس دو نہ غریبوں کو اپنے ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے جو اسٹیٹس تم دنیا میں تلاش کر رہے نا کہ پیسہ اڑا کر لوگوں میں عزت ملے اگر تم وہی پیسے کو غریب کو ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے تو یقین جانو اس سے گئی گناہ بڑا اسٹیٹس اللہ کل خیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کر کرے گا تم کو اس سے بڑا اسٹیٹس